آیت اللہ روجردی رضوان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا ہم مباعثی تھا ہم بحث کلاس فیلو خود دیکھیں کس مقام پہ پہنچے کتنے بڑے مرجے بنے بہت اچھا پڑائی میں درس میں یہ اچھا ہے ان کو بات پتلا کہ چلا گیا کسی وجہ سے تو انہیں پتا چلا بہتر سے بات کہ مریض ہے تو وہ اس جگہ شہر گئے کہ کلاس فیلو تھا دیکھا کہ بستر پہ ہے امام خمینی نے اس واقعے کو بہن کیا اپنی جات بن نفس کے اندر بھی جب بستر پہ ہے آخری وقت ہے اور کفر کفر کہہ رہا ہے آیت اللہ روجردی کا کلاس فیلو ہے کیا کہہ رہا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ یہ کیا کیا خدا مجھے مار رہا ہے میرے بچے ہیں اور تم دیکھو کیا ہوتا ہے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے نقطہ اگر اس نقطے کو پانی دیتے رہے تو وہ جانور بن جاتا ہے اور وہ انسان کو نگل لیتا ہے یہی ایک نقطہ عمر ابن ساتھ حالانکہ باپ اس کا کیسا ہے بچپن سے شوق ریاست تلوی کا روزہ آزورہ کہتے ہیں کہ بھرحل اسے ایک آج جھٹکا آیا کہ اس نے کتنی امام نے اسے موقع دیا کہ تم ہم تمہیں زمانت دیتے ہیں ادھر آ جاؤ سب چیز کی زمانت ریاست تلوی اس کو پوٹریٹ کیا انہوں نے بھرحل ایک انیویشن میں کہ جب یہ چھوٹا ہے تو ایسے شوق ہے اس کا اس کی محل ہو اس لئے کہتے ہیں کہ بچپن سے آپ اپنے بچے کی جو تربیت کر رہے ہوتے ہیں اس کی کردار امپورٹنٹ ہے بچپن سے بچہ چیزوں کو لے رہا ہوتا ہے وہ چیزیں اس کی ڈیولپ ہو رہی ہوتے ہیں اس کے وجود میں شاقلہ بن رہا ہوتا ہے اس لئے بچپن سے شوق تھا یہ یہ میری ریاست یہ میری ہو میں یوں ہوں خواب میں اس نے دیکھا کہ یہ ایک محل ہے اور اس محل میں یہ بیٹھا ہوا ہے لیکن کوئی اس کے محل کی دیواروں کو توڑا آئے اور اس کو محل گرتا خواب میں نظر آئے اس نے روکا دیکھا کون اس کا باپ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو کہا توڑا آؤں کہا کہا مجھے نہیں پتا مجھے رسول نے یا مولا کائنات نے کہا تھا تمہارا بیٹا میرے فرزند کے مقابلے میں آئے گا مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ تم ہو اندر ہر انسان کے ایک سٹرکچر ہے قرآن جسے شاکلہ کہہ رہا ہے آپ بہار ایک بلڈنگ بناتے ہیں اب بلڈنگ کا اندر پہلے کیا کرتا ہے بلڈنگ کا سٹرکچر کھڑا کرتے ہیں یہ بات میں اس کے اوپر آپ ساری چیزیں لگاتے ہیں پھر اچھے اچھے پتھر ماربل لگاتے ہیں پھر لائٹیں پھر پتہ نہیں جگہ ہے اصل کیا ہوتا ہے اس کا سٹرکچر ہے سٹرکچر اگر ضعیف ہو کمزور ہو جتنی خوبصورت امارت بنا دیں امارت گر جاتی ہے گر جاتی ہے جتنی خوبصورت آپ سجا دیں اصل سٹرکچر ہے جو انسان کے اندر ہے اور وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے ایک دن میں نہیں بنتا آہستہ آہستہ یہ سٹرکچر آپ کا اس میں آپ کی تربیت آپ کا محول آپ کا گھر یہ سارے فیکٹر انوالو ہوتے ہیں یہ کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے آج کے معاشرے کے اندر جو اس بچے خاص طور پر بارل ہم سب ہی بچے ہی ہیں جو ایک سٹرونگ فیکٹر ہے جو ہمارے سٹرکچر کو بنا رہا ہے وہ میڈیا ہے اور میڈیا ایسا ڈیزائنڈ ہے جو لا شعور کو ہٹ کرتا ہے آپ گزر رہے ہیں آپ نے بل بورڈ دیکھا آپ نے ٹی وی کا کمرشل دیکھا اب تک ہے ٹی وی کوئی دیکھتا ہی نہیں اب تو سب موبائل پہ ہی ہوتا ہے اچانک سے آپ ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے آپ دکان پہ جاتے ہیں آپ کو وہی چیز شیل فرے نظر آتی ہے آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو آپ اس کو اٹھا لیتے ہو نیڈ لڑکی ماشاءاللہ بیٹھے ہوں گے انہوں نے ایم بی اے کیا ہوئے مارکٹنگ سیل سب ڈیمانڈ کریئٹ کی جاتی ہے ڈیمانڈ ہوتی نہیں ہے لا شعور پہ یہ تو صرف ظاہری پروڈک کے لیے ظاہری پروڈک کے لیے اسی طرح عادتیں خسلتیں برائیاں لا شعور میں پہنچائی جاتی ہے اور جب انسان کرتا ہے تو اسے بتا نہیں جلتا کہ اس سے کوئی کروار آئے خود کرتا ہے میں بہت سکون کے ساتھ آپ کے اندر اترنے کی کوشش کر رہا ہوں ایزا نے مہترنے کی کوشش کر رہا ہوں کیوں فطرت پاک میں پیدا ہونے والا ولی الزمان کا قاتل بن جاتا ہے کیوں بن جاتا ہے سراؤنڈنگ فیکٹر ماں بولے مولانا کیا کریں بچہ گھر میں ایسا ہے باہر ایسا ہے دوست